بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائی 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 کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ انائج سے کراچی کی سرزمین پر تحریک لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر تمام آج تاریخی حال سن سنی کانفرنس کا اس گراؤنڈ کے اندر انعقاد کیا جا رہا ہے کشمیر روڈ پہ یہ چائنہ گراؤنڈ کے ام سی اس جگہ آج نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ تاریخی سنی کانفرنس منقد ہوگی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کارکنان نے ذمہ داران نے بڑی محبت سے اس گراؤنڈ کی اندر سٹیج اور پنڈال کی تیاریوں کا یہ سلسلہ تکمیل کے قریب تک پہنچا دیا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا اور نماز مغرب کے فوراً بعد انشاءاللہ آل حق کا یہاں پر تھاٹے مارتا ہوا ایک سمندر نظر آئے گا انشاءاللہ جو لوگ کراچی میں میری آواز کو سن رہے ہیں اور کراچی کے مضافاتی جو ازلہ ہیں سب کو متعلق کیا جا رہا ہے کہ یہ بڑا تاریخ ساز موقع ہے پاکستان میں نظریاتی پختگی کے لحاظ سے ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے وہ اقائد و نظریات جو قرآن و سنت میں امت مسلمہ کے لیے لازم قرار دیئے گئے جن کا تسلسل بدر ہنین اور صفحہ سے منسلک ہے جو ازان کربلا بھی ہیں اور برے صغیر پاکوہند میں امت مسلمہ کے تسلسل کا ایک حصہ بھی ہیں وہ روشن اقائد و نظریات ان کے ابلاغ ان کے احیاء اور ان کے غلبہ کے لیے اس سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے آجالی حق کے کافلے قرب و جوار سے دور دراز سے یہاں ہونچ رہے ہیں خیبر پختون خواہ سے بلوچستان سے پنجاب سے اندرون سندھ سے بہت سے احباب تشریف فرما ہو چکے ہیں اور نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ کاروائی کا آغاز ہوگا رب زلجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات جللہ جلالہو ہمیں احسن اور موسر طریقے سے اس کانفرنس کے انعقاد کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر رب زلجلال اپنے فضل و کرم سے اچھے اثرات مرتب کرے اور جتنے کافلے بھی دونک فروض ہو رہے ہیں رب زلجلال سب کو صحت و آفیت کے ساتھ پہنچنے اور یہ پیغام سننے کے بعد واپس گھروں کو جانے کی توفیق عطا فرمائے پنجاب سے ہمارے مبلغین اور علماء اکرام کا ایک کاروان بذریہ ٹرین وہ بھی تقریباً پہنچ چکا ہے اور ایسے ہی دیگر مختلف کافلے جو پنجاب سے مختلف ذرائع سے آ رہے ہیں ان کے بھی پہنچنے کی خبریں محصول ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مشن میں سرخروع فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین